بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی مالک الحارث ابن عاصم للأشعر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بين السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء والقرآن حجت لک وعليک حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشعر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پاکی صفائی آدہ ایمان ہے الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ آسمان اور زمین کے بیچ کی دو جو گیاب ہے اس کو بھر دیتے ہیں صبر جو ہے یہ صلاة نماز نور ہے روشنی ہے صدقہ دلیل ہے اور صبر یہ بھی روشنی ہے اور قرآن یہ دلیل ہے پڑھنے والے کے لیے یا اس کے خلاف دلیل ہے ہر آدمی جو صبح کرتا ہے یا تو وہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے یا پھر وہ اپنے آپ کو حلات کر لیتا ہے اس حدیث کو امام مسلم رحمت اللہ علی نے کتاب التحارہ میں باب الفضل التحور کے اندر الحمدللہ اس حدیث کو پیش کیا ہے محترم سامعین یہ تیسرا درس ہے اس ایک حدیث کے بارے میں باب السبر کے اندر اور ہم لوگ گدشتہ جو درس جہاں سے ہم چھوڑے تھے ہم وہی سے اپنی بات کو ہم شروع کرنا مناسب سمجھتے ہیں سبر کے بارے میں سبر کا جو لغت کا معنی ہے لفظ بل لفظ اگر ہم اس کا معنی کریں تو اس کا معنی ہوتا ہے باند دینا اور شریعت میں سبر کا جو معنی ہوتا ہے تین چیزوں پر اپنے نفس کو باند دینا یہ ہوتا ہے پہلی جو چیز ہے اس کے اندر وہ ہے اللہ کی جو اطاعت ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی کام ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اس پر نفس کو باندنا دوسرا جو کام ہے اللہ نے جس کو حرام کیا ہے تو حرام سے بچنے کے لیے نفس کو کنٹرول میں رکھنا تیسری جو چیز ہے جو تقدیر اللہ نے لکھی ہے اس میں جو خیر ہے اچھی تقدیر ہے اس پر تو کوئی سبر کی ضرورت نہیں ہے وہ تو خوشی کی بات ہے شکریہ کا موقع ہے جہاں تقدیر کروڑ بدلتی ہے جہاں تقدیر اپنا رخ لیتی ہے جہاں تقدیر بری ہوتی ہے اور ہماری زندگیوں کے اندر پریشانیاں آتی ہیں اس تقدیر پر بھی سبر کرنا ہے یا تین چیزوں پر آدمی کو سبر کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے پہلی جو چیز ہے اللہ کی اطاعت اس کے لئے سبر ہے اگر آدمی میں سبر نہیں رہے گا تو اللہ کی اطاعت نہیں کر پائے گا اہل علم حضرات کچھ اس طریقے سے اس کو لکھتے ہیں سبحان اللہ اہل علم نے یہ عبارت لکھی ہے ترجمہ اس عبارت کا یہ ہے انسان کو اللہ کی اطاعت کرنے پر سبر کی ضرورت پڑتی ہے سخت سردی ہے سخت سردی ہے پانی میں ہاتھ دالنا بڑا دشوار ہے سبحان اللہ اس وقت وضو بنانا آدمی میں سبر کی ضرورت پڑتی ہے صبحوں میں نماز کے لئے اٹھنا ہے آدمی کو نیند بڑی پیاری ہے نیند کو کچل کر سبحان اللہ اور موہدین صاحب کا یہ جو لفظ ملتا ہے کہ نماز بہتر ہے نیند سے الصلاة خیر من النوم تو اس وقت وہ نماز کے لئے اٹھنا آدمی میں اگر سبر نہیں رہے گا کنٹرول نہیں رہے گا نفس پر پوری طریقے سے اس کو نفس کو باندھے گا نہیں تو وہ اٹھنے ہی پائے گا قرآن کی تلاوت کے لئے سبر کی ضرورت پڑتی ہے سبحان اللہ تو جو بھی اطاعت یہی بہرحال ہم حج میں دیکھتے ہیں عمرے میں دیکھتے ہیں ہر ایک جو وہاں کے جو معلمین حضرات ہوتے ہیں وہاں کے جو متوہ حضرات ہوتے ہیں وہاں جو کارندے کام کرتے رہتے ہیں میدانِ منا میں میدانِ عرفہ میں میدانِ مزتلفہ میں تواف کے دوران سعی کے دوران سب کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا ہے سبر حاجی سبر حاجی حج اللہ کی ایک اطاعت ہے اللہ کی ایک عبادت ہے اگر اس میں سبر نہیں ہوگا سبحان اللہ تو آدمی نہ عمرہ کر پائے گا آدمی نہ حج کر پائے گا اسی طریقے سے میرے بھائی ہر نیک کام کی ادائیگی کے لیے آدمی کو سبر کی ضرورت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پہلی بات ہے سبر کہاں کرنا پڑتا ہے دوسری چیز گناہ چھوڑنے کے لیے سبر کی ضرورت پڑتی ہے کنٹرول نفس کو باندھنے کی ضرورت اسبر و عم محاری ملہ آدمی میں شراب کی عادت ہے چھوڑنا آسان نہیں ہے لاکھوں لوگ تیہ کرتے ہیں سوچتے ہیں آج چھوڑ دیں گے کل چھوڑ دیں گے یہ عید تک پی لیں گے اس کے بعد چھوڑ دیں گے رمضان تک پی لیں گے پھر اس کے بعد چھوڑ دیں گے اپنے آپ پر گناہ چھوڑنے کے لیے ہاں آدمی تیہ کر لے عظم کر لے نفس کو باندھ لے چھوڑ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تعالی ایک سگرٹ نہیں چھوڑی جاتی انسانوں سے معمولی چھوٹی چھوٹی چیزیں آدمی نہیں چھوڑتا اپنی زبان سے تو پتا چلا گناہ چھوڑنے کے لیے گانوں کو چھوڑنے کے لیے گندی فلموں سے بچنے کے لیے ایسے تمام جو گناہ ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے آدمی کو سبر کی ضرورت پڑتی ہے امہاری مللہ دیکھئے اہل علم حضرات نے جو اس کے لیے لکھا ہے اس لئے کہ اندر ہماری بوڑی میں ایک نفس امارہ ہے ہمیشہ ہمیں برائی کی طرف وہ ابھارتا رہتا ہے ادھر جاؤ ادھر مزا ہے اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے اطراف اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ شہوتوں کو رکھا ہے شہوتوں کو ایسی چیزوں کو رکھا ہے جس کی طرف انسان کا جو نفس ہے انسان کا جو دل ہے وہ راغب ہوتا ہے اس کی طرف مائل ہوتا ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھر دیا ہے سبحان اللہ پھر اللہ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا بھی اب کیا ہے کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا تھا اللہ شاید کوئی بچے اس لئے کہ اس کی اعتراف جو چیزیں ہیں وہ بڑی مزیدار ہیں اس میں بڑی لذت ہے اس کی طرف آدمی کھینچا چلا آئے گا کھینچا چلا آئے گا اس سے بچنے کے لیے آدمی کو ضرورت پڑتی ہے سبر کی سبر رہے گا تو بچے گا اگر سبر نہیں رہے گا تو نہیں بچے گا اللہ اکبر یہ ایک بات ہے سبر کس چیز پر کرنا ہے گناہ چھوڑنے کے لیے اللہ نے جس کو حرام کیا ہے وہ حرام چھوڑنے کے لیے آدمی کو سبر کی ضرورت پڑتی ہے اگر سبر نہیں ہے تو آدمی حرام نہیں چھوڑ سکتا تیسری بات اور تقدیر جو ہے جو تکلیف دینے والی تقدیر ہے اس پر انسان کو سبر کی ضرورت پڑتی ہے تکلیف دینے والی تقدیر کیا ہے بھائی اللہ رہا ہوادت فرمائے آدمی اب تک اچھا تھا اچانک بیمار ہو گیا اچانک بیمار ہو گیا سبر کی ضرورت ہے اچانک حادثے کا شکار ہو گیا سبر کی ضرورت ہے اچانک بزنس اچھا چل رہا ہے اچانک نیچے کی طرف اتر گیا ایک دم ڈاؤن فال ہوتا چلا گیا ہوتا چلا گیا سبر کی ضرورت تقدیر میں تھا اللہ کبھی آگے بڑھاتا ہے کبھی پیچھے جب آگے بڑھا تھا تو سبحان اللہ بہت تعریفیں تھی اور جب نیچے کی طرف آ رہا ہے سبر سے کام لے سبحان اللہ سبر سے کام لے سبر سے کام لے یہ تقدیر میں ہے اللہ تعالیٰ اسی لئے نیچے لہ رہا ہے اللہ نے کبھی دے کے آزمایا تو کبھی لے کے آزماتا ہے اور اس سے بڑی بات جو ہوتی ہے میرے بھائیوں اللہ حفاظت فرمائے کہ جان کا نقصان ہو جاتا ہے بچے انتقال کر جاتے ہیں کتنی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں سبحان اللہ بچے جو انسان کے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ انتقال کر جاتے ہیں گھر میں ماباپ کا انتقال ہو جاتا ہے قریبوں کا قریبہ کا رشتہ داروں کا انتقال ہو جاتا ہے تقدیر میں تھا اس وقت اس کو جانا ہے جانا ہے اس وقت انسان کا ریاکشن کیسا ہوتا ہے اس وقت انسان کو سبر کی ضرورت تقلیب دینے والی جو شر اسی لئے کہا گا کہ تقدیر کے دونوں پہلو پر ایمان خیر پر بھی شر پر بھی اس وقت آدمی کی زبان میں جو ہے چار حالتیں آدمی کی ہوتی ہیں جب آدمی پہ اچانک کوئی پریشانی اترتی ہے تو آدمی چار میں سے ایک حالت پر آ جاتا ہے وہ کیا چار حالتیں ہیں جس کو علماء اکرام نے حدیث کے روشنے میں پیش کیا ہے اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی آپ کی سامنے میں بیان کروں گا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں من اہلی صبر صبر والوں میں بنائے اللہ تعالی ہمیں اہل تقوی میں اللہ تعالی ہمیں شامل فرمائے اللہ تبارک و تعالی اہل صلاح نماز والوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے آمین و صلی اللہ علی نبی کریم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ